اسلام علیکم گائز آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے گھر بیٹھ کر پب جی میں رائل پاس کو پرچیز کر سکتے ہو تو میتھر بہت ہی ایزی ہے آپ کا باس ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہونا چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل فون کے اندر یہاں پہ یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے اور ایزی پیسہ ایپ سے آپ اس اکاؤنٹ کو اپن کر سکتے ہو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایزی پیسہ ایپ ہے اور اس کے اندر پیسے بھی ہیں جیسے کہ 825 پہ جتنے میں پرچیز کر سکتے ہو پب جی میں یو سی جس سے آپ پب جی میں رائل پاس پرچیز کر سکتے ہو تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو رائل پاس پرچیز کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کیسے پرچیز کر سکتے ہو تو آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے اور سمپل آجائیں اپنے لیپ ٹاپ میں اور آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے میڈ ڈیس بائی پاکستان اور جو فرسٹ ویب سائٹ ہوگی آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اور اس ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا جیسے یہ پیج اپن ہوگا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں تین آپشن ملتے ہیں ایزی پیسہ، ٹیلینار اور جیز کیش ہر جو ایزی پیسہ ہے یہ آپ یو فون اور ٹیلینار اور بھی دوسری سیم کے اوپر بنا سکتے ہو اکاؤنٹ تو بہت عسان میتھڈ ہے اور اس کے بعد نیچے آئیں گے نیچے ہمیں پیکجز مل جائیں گے ہم ایک حریدیں گے تین سو والا پیکج اور ایک تیس والا پیکج تاکہ ہم اپنے موبائل فون میں رائل پاس حرید سکیں اور رائل پاس کے لیے ہمیں تین سو ساٹھ یو سی چاہیے ہوتے ہیں جس میں سے ہمیں تین سو چالیس یہاں سے ملیں گے اور ایکسٹرا ہم تیس یو سی پرچیز کریں گے تاکہ ہم اپنا رائل پاس پورا حرید سکیں اسے پرچیز کرنا بہت ہی آسان ہے آپ سیمپل یہاں پر پہلے اپنی پب جی کی آئی ڈی لکھیں گے تو یہاں پر جو آپ کی پلیئر آئی ڈی ہوگی یہ آئی ڈی آپ نے یہاں پر لکھنی ہے تو آئی ڈی لکھنے کے بعد سیمپل اوکے پر کلک کریں اور یہاں پہ آپ کا نام بھی لکھا آ جائے گا آپ اپنا نام چیک کر کے کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کی آئی ڈی بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایزی پیسہ کو سلیکٹ کیا ہے اور سب سے پہلے ہم پرچیز کریں گے تین سو چالیس یو سی تو سیمپل بائی نو پہ جائیں اور یہاں پہ ایگری اس کے اوپر ٹک کرنا ہے اور کنٹینیو کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا موبائل نمبر جس کے اوپر ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ اپنا موبائل نمبر انٹر کریں گے تو موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد سیمپل کنٹینیو پہ کلک کر دیں اور اب یہاں پہ اوٹی پی آئے گی آپ کے نمبر پہ ایک میسیج آئے گا اس میں کوڈ لکھا ہوگا اور یہاں پہ جیسا کہ ہماری اوٹی پی لکھی ہے نائن سکس نائن ٹو تو ہم نے یہ یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے تو اوٹی پی ٹائپ کرنے کے بعد کنٹینیو کر دیں تو اب ہمیں یہاں پہ ایزی پیسہ ایپ کو اپن کرنا ہے اور یہاں پھر ہمیں ایک نوٹیفکیشن آئے گی جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایک ایزی پیسہ نوٹیفکیشن آئی ہے اور ہم نے پے نو پہ کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد ہماری جو ٹرانزیکشن ہے وہ پوری ہو جائے گی اور ہمیں میسیج بھی آ جائے گا کہ ہم نے پیسے ٹرانسفر کر دیئے ہیں اور اس کے بعد اگر براؤزر میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ٹینکیو پرچیزز کنفرم تو ہم ریٹرن آ جائیں گے اس کے بعد اب میں آپ کو پب جی کھول کر دکھاتا ہوں تو اب ہم جائیں گے پب جی میں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یو سی ایڈ ہو چکے ہیں اور ابھی ہمارے پاس آئے ہیں تری فوٹی یو سی اور اب ہم پرچیز کریں گے اور یو سی تاکہ ہم ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں تو ہم اسے کراس کرتے ہیں اگر آپ کو نوٹیفکیشن نہیں آتا تو میں آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے ایزی پیسہ کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے کہ آپ کو نوٹیفکیشن آئے تو ابھی ہم دوبارہ سے جو باقی کے تیس جیوسی ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دوسری پیمنٹ بھی یہاں پر کر دی ہے اور اب ہم جاتے ہیں بیک اور پھر سے ہم جاتے ہیں پب جی میں اپنے ایکانрон میں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 372 UBC ہو چکے ہیں اب ہم پرچیز کریں گے رائل پاس سمپل آر بی میں جائیں اور پرچیز پاس یہاں سے ہم رائل پاس کو پرچیز کر دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ رائل پاس کو پرچیز کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہیں رائل پاس ہم نے پرچیز کر لیا ہے اور یہاں پہ یہ جو ساری سکنز ہیں آپ کلیکٹ کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ اپنے ایزی پیسہ سے پرچیز کر سکتے ہو رائل باز بہت ہی آسانے کے ساتھ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے رائل باز کو پرچیز کر لیا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سیٹنگ کیسے کر سکتے ہو اپنے ایزی پیسہ ایپ کی اگر آپ کو نوٹفکیشن نہیں آتی تو یہ نوٹفکیشن اگر آپ کو یہاں پر نہیں آتی تو یہاں پہ آپ کے نام کے دو الفا بٹس لکھے ہوں گے اس پہ چلے جائیں مائی امپروول میں جائیں تو یہاں ریسیوڈ کے اوپر آپ کو نوٹفکیشن مل جائے گی سو میرے یہاں پہ نوٹفکیشن نہیں ہے کیونکہ بیلنس نہیں ہے اور آپ کو یہاں پر نوٹفکیشن آ جائے گی جس سے آپ سیمپل اپروف کر سکتے ہو اور آپ کی پیمنٹ ٹرانسفر ہو جائے گی میٹ ایس بائی کو تو اس طرح سے آپ بہت آسانی کے ساتھ پب جی کے یو سی پرچیس کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور ایزی ٹرک ہے آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے یو سی پرچیس کر سکتے ہیں اس ٹرک سے تو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ اب ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تو اپنا حیال رکھئے گا